لگاتار دلی کی طرف آگے دلی کی طرف آگے دلی کی طرف آگے کرنال پولیس نے کئی اس طرح پر سڑک کی بیریکیٹنگ کر رکھی ہے اور بیریکیٹنگ کی رکھوالی کچھ اس طرح کی جا رہی ہے سینہ کی طرف بختربند گاڑیوں میں آنسو گیس کی گولے فیکنے والی گن لگی ہیں آندولنکاریوں کی بھیڑ پر دنہ دن گولے چل رہے ہیں خٹر سرکار کا یہ تامجھان کسانوں کو کب تک دلی سے باہر روک پائے گا یہ دیکھنے میں ابھی وقت ہے کرنال سے پہلے آج صبح صبح امبالا میں کسانوں اور پولیس کی جنگ چھنے امبالا کے حالات کو اور بھی بھیشن رہے امبالا پٹیالا ہائیوے پر یہ پول ہی جنگ کا میدان بن گیا سیکڑوں ٹریکٹر اور کھیتی کسانی میں کام آنے والی مشینیں لے کر کسان رات سے ہی یہاں جمنے لگے تھے ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس کا پورا لشکر سامنے تھا کسان جیسے ہی آگے بڑھے جنگ چھڑ گئی بیریکٹنگ سے کسانوں کو روکنے کی پولیس کی کوشش کی پل بھر میں ہوا نکل گئی کسانوں نے بھاری بھرکم بیریکٹنگ پول سے نیچے ندھی میں پھیک دیئے پول کے اوپر ہی پولیس کی وارٹر کینن بھی تینات لگاتار پانی کی دھار کسانوں پر برس رہی تھی لیکن کسان رکنے کو تیار نہیں تھی بیریکٹنگ اور پانی کی بوچھار بیکار رہی تو پولیس نے آنسو دیس کے گولوں کا سہارہ لیا لیکن کسان پوری تیاری سے آئے تھے پولیس کے ٹیئر گیس شیل زمین پر گرتے ہی کسان گیلی بوریاں ڈال کر اسے بیکار کر دے رہے تھے پولیس کی سکتی سے پہلے ہی آکروشد کسان اور بھی بھڑک گئے پتھر برسانے لگے کسانوں کی تیاری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ بھاری بھرکم کرین بھی وہ اپنے ساتھ پنجاب سے لے کر امبالہ تک پہنچ گئے تاکہ ہر بیریکیڈنگ اور ہر بادھا کو زمین دوز کر سکے ایسی رنیتی کے آگے پولیس کتنی دیر ٹک پاتی گھنٹوں کے بوال کے بعد آخرکار اس پول کا درگ پولیس کے ہاتھوں سے چھینی گیا حالانکہ امبالہ پرشاسن دعویٰ کر رہا تھا کہ انہوں نے کئی سطروں پر کسانوں کو روکنے کا انتظام کیا ہے لیکن امبالہ پرشاسن کے انتظام دھرے کے دھرے رہ گئے اور کسان کرنال تک پہنچ گئے امبالہ کے علاوہ کسانوں نے دلی کچ کے لیے دوسرے راستے بھی پکڑے جند میں کسانوں کی پولیس کے ساتھ جم کر بھڑن تھوی یہاں بھی کسان ہی بھاری پڑے اس سے پہلے کل رات کو کسانوں کا ایک جتھا کورکشیتر دستک دے چکا تھا پولیس نے پانی کی بہچھار سے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن سیکھڑوں کی بھیڑ کے آگے پانی کی دھار کمزور پڑ گئی موجودہ حالات یہ ہیں دن بھر کی جنگ کے بعد زیادہ تر کسان کرنال میں جمع ہیں اور لنگر کھا کر تھگان میٹا رہے ہیں دلی اب محل سو کلومیٹر دور ہیں امبالہ سے یہ ستیندر چوہان کرنال سے منجید سہگل اور چندرکاش کے ساتھ آج تک پیرو